ہم جو تب ہی بہنے اور بھائی یہاں اپس تھے تھے کیول ہم ہی نہیں بلکہ جتنے بھی سنسار کے نر ناری ہیں بچے یا بزرگ ہیں کسی بھی آئیو بھار کے کوئی ہوں کسی بھی ویوسائے کے یا ورگ کے کوئی ہوں سماج میں ہم رہتے ہیں اور سماج سے ہم نے بہت لاب لیا ہے اپنے وقتیگت کرتوےوں سے یا پرشاعت سے ہی ہماری سب اوشکتیں پوری نہیں ہوتی آج جو سادن ہمیں اپلبد ہیں جو صوبدہ ہمیں پرابد ہیں یا جو ہمارا وکاس ہوا یا سنگشیب میں یہ کہہ دیجئے کہ جو کچھ بھی آج ہم ہیں اس میں بہت سی باتیں سماج کی ہمیں دین ہیں پازیٹیو بھی ہیں نیگٹیو بھی ہیں ہیں دونوں پرکار کی لیکن ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ پشووں کو بھی گائے پھینس کو بھی لوگ چھیڑنے کے لیے لے جاتے ہیں ان کے بھی چرباہے ہوتے ہیں بھیڑوں بکریوں کو بھی لے جاتے ہیں کئی دفعہ دیکھتے ہیں کہ جو آوارہ گوئے ہیں وہ بھی آپس میں کانفرنس کر رہی ہوتے ہیں رات کو کبھی آپ کسی چھوٹے شہر میں چلے جائیں کوئی ایک ستان جیسا ان کا نشچت سا لگتا ہے پتہ نہیں سارا دن گھوم پھر کے کوئی کہیں سے کچھ کہیں سے کچھڑے کا بارے میں سے اپنا کچھ کھا پی کے لوٹ کے پھر وہیں آکے واپس بیٹھتی ہیں بول تو کچھ نہیں رہی ہوتی لیکن لگتا ہے کہ ان کو یہ تو کم سے کم محسوس ہوتا ہے کہ ہم اکٹھے ہیں ہم جنس ہیں ایک ورک کے ہیں کچھ ایسا ان سے آباد سا ہوتا ہے کہ کیا کارن ہے یہ ڈے آفٹر ڈے نائٹ آفٹر نائیو منت آفٹر منت they come at the same place ایک جگہ پر آتے ہیں تو کوئی بھی ویقتی کسی ویکیوم میں نہیں رہ سکتا کوئی خلا میں نہیں رہ سکتا اکیلے میں نہیں رہ سکتا تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو سنیاسی لوگ ہیں جو جنگل میں جا کے رہتے رہے کٹیاں بنا کر وہاں اپنے ابھیاز کرنے کے لیے پربو انبوتی یا ایشور پرابتی جس کو بھی کوئی لکش وہ کہہ دیں اس کے لیے جہاں وہ سمجھتے تھے کہ سنسار کی حل چل سے اس کے حصل بسر سے تھوڑا لگ رہنا چاہیے انہوں نے بھی چطر ماس بنایا وہ تھا شہر میں چار مہینے جا کر رہنا لوگوں کے سامنے پروچل کرنا ان کو بھی اکھیان کرنا پھر بھی انسان کی شکل دیکھنے وہ بھی آتے تھے وہاں کے ایک آنچانت کو چھوڑ کر سماج کو لاب دینے کے لیے تو میرے کہنے کا بھاو یہ تھا کہ ہم سماج سماجک پرانی ہیں اور سماج سے ہم نے کافی اپلپدیاں کیا ہمیں پرابتیاں ہوئی ہیں تو ہم میں سے ہر ایک پر رن ہے سماج کا ایک ایک پرکار سے تو اس بات کو جیسے کئی لوگ بڑے کہا کرتے تھے کہ منوش پر ماتری رن پتری رن گرو رن آچاری رن اتیادی ہوتے ہیں منوش کو ہر ایک نے یوگدان دیا ہے اپنے اپنی پرکار سے آگے بڑھانے میں اور ہمیں احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے تھینک لیس نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے پرتیج جنہوں نے ہماری سیوہ کی ہمیں یہاں تک لیا ایسے ہی جو کل سماج ہے سارا ہم یہ دیکھتے ہیں اسے ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ اس سماج پر بھی ہمارے احسان ہیں اور یہاں تک ہی نہیں بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جو ہمارے بزرگ ہیں ان کے بھی ہمارے پرحسان ہیں جیسے عام طور سے جب ہم چھوٹے تھے قائدے میں ایک چھوٹی کتاب میں ہم نے پڑھا تھا ایک بزرگ آدمی عام کے پیڑ لگا رہا تھا کافی پڑھا تھا شہدہ سی سال کا ہوگا اس کی لکھت سے تو ایسے ہی معلوم ہوتا تھا کہ کافی بزرگ تھا جو سوال کیا گیا اس سے اس سے لگتا تھا کہ وہ ویکتی کافی پردہ وسطہ کو پرابت ہو چکا تھا تو ایک چھوٹا بچہ جا رہا تھا بولا دادا جی یہ آپ عام کے پیڑ کس کے لئے لگا رہے ہو آپ تو بزرگ ہو گئے ہو اس کو یہ خیال نہیں آیا بڑوں سے ایسی بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے لیکن اس نے اس پشٹ بات کہہ دی جو من میں تھی کہتا ہے یہ عام کے پیڑ کس لئے لگا رہے ہو یہ تو آپ تو بہت بزرگ ہیں اس کو تو اگنے میں بڑا ہونے میں پیڑ کو عام آنے میں ٹائم لگے گا آپ کس کے لئے لگا رہے ہو اس نے کہا بیٹا بزرگوں نے لگایا تھے ہم نے کھائے ہم لگائیں گے تمہارے جیسے بچے یا اور آنے والی پیڑیاں اس کو کھائیں گی یہ چلتا ہے تو آج اس چیز کو اگر ہم لے لیں ہمارے بزرگوں نے بھی اگر ہم ہمارے لئے کچھ کیا وہ بھی ہمارے اوپر احسان ہے تو منوش میں جہاں اور اس کے ویکتتوں کا وکاس ہونا چاہیے جہاں اور صدگون اس میں آنے چاہیے آدھیات مکتہ جو ایک بہت ویاپک جانکاری ہے ابھیاس کی ایک بات ہے وہاں یہ بھی ایک منوش کے من میں ایک بھاونہ پیدا ہونی چاہیے کہ میں کیول اپنے سوارت کے لئے نہ جیوں اپنے لئے جیا تو کیا فیدہ ہوا 99% آپ دیکھیں گے لوگ اپنے لئے ہی سارا کچھ کر کے ختم کر دیتے ہیں یا اپنے پریوار کے اس سے زیادہ آگے بڑھیں گے تو ان دو چار پانچ کا جو چھوٹا سا پریوار ہے سوچیں گے یہ ہمارا بچہ ہے اس کے لئے کچھ پراپرٹی بنانی ہے یہ لڑکی ہے اس کی شادی ہونے والی ہے اس کے لئے کچھ خرج کرنا ہے ایک حد تک ایک خیال رہتے ہیں اور وہ بھی کوئی سیوہ بھاو نہیں ہوتا لیکن جس سماج کا آن جل ہم نے کھایا ہے پانی پیا ہے اس پرتوی کا ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی بھی سیوہ کریں ہمارے اور لوگوں نے کچھ کیا تو ہمیں لاب ہوا ہمارا بھی یہ کرتا ہے اور منوش کے جیون کی یہ سفلتا ہے کہ اس کی جو دے ہے اس کا جو اپنے ساری کئی کسی بھی پرکار کے اس کے پاس ٹائم ہے منی ہے انرجی ہے وہ ساری اپنے لئے ہی اس کی نہ لگ جائے وہ دوسروں کی بھی کچھ سیوہ کر پائے یہ بھی ایک اوشک چیز ہے تو اس بات کو ہم لے کر دیکھتے ہیں کہ بہت سی سماج سیوی سنستہیں بنی ہوئی ہیں بہت سے جو ہیں وہ اس پرکار کی کوئی کسی طرح کی کوئی کسی طرح سی سیوہ کر بھی رہا ہے تو کئی لوگوں میں ایسے جذبات ایسی بھاونہ ایسے خیال ہیں بھی سہی جو اس طرح کا کارے کر رہے ہیں لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اتنی سماج سیوی سنستہ ہونے کے باوجود اتنے سماج سیوی وقتی ہونے کے باوجود ہزاروں لاکھوں کی سنکھیاں میں ہوں گے بہت سے بھائی بہنوں سے جب آپ ملیں گے ان کا پریچاہ سنیں گے تو بتائیں گے کہ ہم سوشل ورک کرتے ہیں تو دیکھ کر ان سے مل کر خوشی ہوتی ہے کہ یہ وقتی کیول اپنے لئے نہیں جیتا بلکہ سماج کی بھی کوئی سیوہ کرتا ہے یہ ایک ایسا ورگ ہے جو کوئی تیاغ کر کے محنت کر کے یہ بھاونہ رکھتا ہے اب اس میں سے بھی سب طرح کے لوگ تو ہوتے ہیں لیکن ایسا بھی نہیں کہ ان میں سے جینوین نہیں ہوتے جینوین بھی ہوتے ہیں تو کرتے ہیں لیکن دھیان میں آپ کا اور کھجوانا چاہتا تھا کہ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی جو ہماری سمسے ہیں جن کو لے کر ہو گئیں الیمنیٹ ہو گئیں سماپت ہو گئیں مان لیجئے کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم غریبوں کی شیوہ کریں غریبی کو مٹائیں تو ہم تو روز اخبار میں جو آنکڑے پڑتے ہیں figures time to time جو پبلش ہوتی ہیں تو یہ ہی آتا ہے کہ انڈیا میں اور دیشوں کی third world countries کی اور بھی بہت سے دیش جو اس سے بھی زیادہ خراب حالت میں ہیں لیکن بھارت بھی بہت نیچے کے لوگوں میں سے countries میں سے مانا جاتا ہے جو جو bottom most lower most پانچ چھے ہیں ان میں سے تو 50% سے بھی زیادہ 50% سے بھی زیادہ جو یہاں کے لوگ ہیں وہ نردھنتا کی ریکھا کے نیچے کا جیون رتید کرتے ہیں گاؤں میں چلے جائیں مجھے یاد ہے مہاتما گاندی کی جیون کہانی میں آتا ہے کہ وہ ایک گاؤں میں گئے تھے لوگوں نے وہاں ان کو آمنتریت کیا تھا اور ان کو یہ ہمیشہ رہتا تھا کہ وہ اپنے بھارت باشیوں سے ملیں وہاں کی پرستیتی کو دیکھیں تو اس بات کو لے کر وہ ایک گاؤں میں گئے اور وہاں پر جو انہوں نے دیکھا کہ جو کپڑے تھے ایک ادھیاپکہ کے ایک چھوٹا سا سکول تھا ورکش کے نیچے بیٹھ کے وہ ادھیاپکہ چھوٹی بچےوں کو پڑھاتی تھی وہاں سے فارغ ہو گئے وزٹ کرنے کے بعد تو لوگوں نے کہا کہ آپ کے کیا بچارے ہیں کیسا لگا آپ کو کیسا کام ہو رہا ہے اس کے بیشے میں آپ کوئی سجاؤ دیجئے تو انہوں نے یہ کہا کہ اور تو سب ٹھیک ہے لیکن کپڑے ان کے بہت مہلے کچھا لے تو انہوں نے کہا جو اس بیوستاپک تھے اس پادشالہ کے انہوں نے کہا کہ اچھا یہ تو آپ نے سکول دیکھا ہے تھوڑا ان کی کٹیا ان کا گھر ان کا نواز بھی آپ دیکھ لیں تو وہ ان کے نواز اسطان پر جہاں وہ عورت رہتی تھی وہاں اس کو لے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس گھر میں تو سب لوگوں نے کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے تھے تو انہوں نے اس کو بتایا کہ اس گاؤں کی یہ حالت ہے کہ ایک ہی دھوتی ہے پرش باہر جاتا ہے تو وہ پہن کے جاتا ہے ناری جاتی ہے تو وہ پہن کے جاتی ہے تو بتائیے دھویں کابوس کو اور صاف کپ کریں یہ ان کے لکھا ہوا ملتا ہے میں نے پڑا تھا ایک دفعہ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے ہمارے دیش کی ایسی حالت ہے اتنے نردن ہو چکے ہیں ہم دوسروں نے غلام کر کے ہماری یہ حالت کر دی ہے کہ ہم لوگ ہی اپنے اس دیش کے مالک ہیں اور یہاں کے رہنے والوں کی اتنی بری حالت ہے کہ اس کے لئے کچھ ہوتا نہیں تو جن لوگوں نے یہ اس سیوہ میں دیش کو آزاد کرانے میں لگایا جب انہوں نے دیکھا لوگ کتنے دکھی ہیں تب ہی تو ان کے من میں یہ پیڑا ہوتپن ہوئی کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے اور انہوں نے اور کام چھوڑ کے اس کام میں لگ گئے کتنے لوگ ہیں جن کے بچوں کو کوئی شکشہ پرابت نہیں ہو سکتی رہنے کا کوئی ٹھیک ستھان نہیں کوئی گھر میں بیمار ہو جائے تو اس کے لئے علاج کے پیسے نہیں آج کر اتنے قیمتی ہو گیا ہے علاج دوائیاں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کون ایفورڈ کر سکتا ہے کسی بھی آپ جنرل ہاسپیٹل میں جا کے دیکھ لیں لوگ اتنی لمبی لمبی لائنیں ہوتی ہیں ونڈوز کے سامنے جہاں دوائی ملتی ہے اور ڈاکٹر کو دکھانے کے لئے اور اتنے مریض ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس ٹائم ہی کہاں ہے وہ ایسے ہی کچھ نہ کچھ لکھ دیتا ہے نسخے کے اوپر اس کی ساری بات سنے وہ کہنے کی کچھ کوشش کرتا ہے وہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے میں نے سمجھ لیا آپ کی بات کیا سمجھ لیا ہے بیچارہ نے پورا تو کچھ کہا ہی نہیں پہلے سے کیسے سمجھ لیا آپ کو جوچی ہیں یا لال بو جھکڑ ہیں یا کسی کے من میں آپ جھانکنے والے بیکتی ہیں آپ نے ایسے ہی سمجھ لیا تو اس کو گھر سے آنے کی ضرورت نہیں تھی گھر دوائی بھیجوا دیتے وہاں ہی سمجھ لیا تھا آپ نے they don't have the time to hear the patient سن بھی نہیں سکتے اتنا سمجھ بھی نہیں اتنے patients بڑھتے جاتے ہیں نتیا نئے ہسپتال کھلتے ہیں مریض بھی بڑھ جاتے ہیں مرض بڑھتا گیا جون جون کے دوا کی وہی والا قصہ ہے آپ یہ دیکھ لیں تو میں آپ کا دھیان اس اور کھچواتا ہوں کہ کوئی ایسا سادن ہے جس سے ہم سنسار سے دکھ اور اشانتی سماعت کریں غریبی تو ان میں سے ایک سمجھ سے آئے ایک بات میں نے آپ کو کہیں ایسی بری حال ہوتا ہے آپ کل کتے میں چلے جائیں کئی دفعہ ایسے کسی چھپتے ہیں کہ جب شادی ہوئی کہیں پر اور لوگوں نے وہ جو پتلے ہیں جن پتوں پر کھانا کھلایا اپنی برات کو وہ پتے جب پھینکے گئے کسی نے پورا کھایا کسی نے ادھورا کھایا کسی کی پتل کو کچھ لگا رہا پتے وہ جب پھینکے ہیں انہوں نے ایک طرف سے کتے چینہ چھپٹی کر رہے ہیں ایک طرف سے انسان چینہ چھپٹی کر رہے ہیں کتوں اور انسانوں میں آپس میں لڑائی ہو رہی ہے کہ اس میں سے بچا کچھ ہی ہمیں کچھ مل جائے تو کیسی حالت ہے سنسار کی روگیوں کی الگ نردنوں کی الگ اور بھی کتنی سمجھ سے ہیں تو سنستیں بھی بنتی جائیں سماج سیوک بھی بڑھتے جائیں اور اس کا کوئی حل بھی نہ ہو تو کیا کوئی ایسا طریقہ ایسی ویدی ہے جس سے کہ یہ سنسار سکھ میں بنے آپ دیکھیں گے بہت سی آدھیاتمیک سنستیں ہیں یا آدھیاتمواد کے بہت جو سے دھانت ہیں کئی لوگوں کے جو اپنے اپنے درشن ہیں جیون درشن یا ویسے ہی جو آدھیاتم درشن فلسفی ورلڈ ویو جو ان کا ہے اس میں تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ سنسار دکھوں کا گھر ہے جیسے مہاتمہ بودھ نے کہا اس کا پہلا جو وچار ہے جو وہاں عام طور سے بتایا جاتا ہے اس کے درشن میں کہ یہ سنسار دکھوں کا گھر ہے بہتوں نے کہا نانک جی نے بھی کہا نانک دکھیا سب سنسار اتیادی اتیادی ہر ایک نے یہ کہا کہ یہ سنسار بڑے دکھوں کا گھر ہے ایک دکھ سے منش نکلتا ہے دوسرا دکھ آتا ہے اچھا تو اس دکھ سے چھوٹنے کا اوبائے ہر ایک نے بتانے کی کوشش کی کہ مکتی آپ کو کیسے پرابت ہو آپ پربوخ سمرن کریں کسی نے کہا دیا کسی نے کہا دیا کہ سب چھوڑ چھاڑ کے تیاغ کر کے سنیاز کر کے ایشور کی شرن جائیں کسی نے کچھ کسی نے کچھ سنسار کو چھوڑنے کے لیے کہا لیکن یہ جو دکھوں کا گھر ہے یہ سکھوں کا گھر بھی بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا اس کو بنانے میں آپ کیا کرو اس طرف دھیان نہیں دیا بھئی اگر یہ دکھوں کا گھر بنا ہے تو ہماری کرموں سے بنا ہے اگر ہم اپنے کرم اچھے کرنا شروع کر دیں تو یہ سکھوں کا گھر بن جائے گا تو اگر کوئی گھر میں پانچ بیکتی ہیں صدس ہیں ایک فیملی کے ان میں سے ہر کوئی دوسرے سے جگڑا کرتا ہے ایک دوسرے کی مانتا نہیں ہے پریم سے سادویوار سے آپس میں رہتے نہیں ساس بہو کے جگڑے ہم سنتے ہیں یہاں تک کہ برائیٹ برننگ کے کیسز یہ ڈوری کیسز عام طور سے سننے کو ملتے ہیں یہ کیا ہیں آپس میں انسان تھوڑے سے ایک پریوار کے صدس سے نہیں رہ سکتے شانتی پوروک اور وہ وہ کہتا ہے اس سے تو میں مر جاؤں اچھا ہے وہ کہتی ہے میں اس سے مر جاؤں اچھا ہے وہ کہتا ہے یہ گھر کیا بنا رکھا ہے نرک بنا رہا ہے میں تو یہاں سے جا رہا ہوں وہ کہتا ہے میں بھی جا رہا ہوں تو بنایا کس کے لئے گھر اور سب ہی کہیں گے ہم نے تو آپ سمجھا یہ سنسار دکھوں کا گھر ہے یہ گریست جو ہے یہ تو جنجال ہے یہ تو دلدل ہے اتیاد اتیاد ہی ہم لوگوں کو کہتے وہ سنتے ہیں ارے بھائی اگر ایسا ہے تو یہ بنایا کس نے یہ ہم لوگوں کے کرموں نے ہمارے لوگوں کے سنسکاروں نے صبحابہ نے ہمارے اپنے ہی اس کو ٹھیک کرو تو یہی سکمہ بن جائے اگر آپ سب سے پریب بھاو سے بیوار کرو سیوہ کرو اور سینسیلتا کا گون لاؤ اگر کوئی ایک بات کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں سن لو اندر سے آواز اس کو خود آئے گی کہ یہ ویتی تو چپ کر گیا اس نے کچھ کہا نہیں لیکن میری غلطی ہے میں نے کٹو اچن بولے اس کو ایسا تو کوئی بھی نہیں اتنا کٹھور تو کوئی نہیں وہ کہتے ہیں سب سے دنیا میں نرم چیز ہے تو وہ بھی من ہے اور سب سے کٹھور چیز ہے تو وہ بھی من ہے سٹیل سے بھی زیادہ کٹھور جو ہے جس نے سٹیل کو بھی بنایا ہے وہ من ہے منوش کا اور نرم سے نرم عام طور سے پرانے زمانے کی باشا میں تو موم کو کہا جاتا ہے جو پگل جاتی ہے لیکن آج کے زمانے میں بھی گیان میں تو اس سے بھی نرم چیزیں ہیں پلاسٹک کی فوم کی کئی ایتی چیزیں بن گئی ہیں جو اس سے بھی زیادہ نرم ہیں اس لیے لوگوں نے فوم کے گدہلے بنا رکھے ہیں تو کئی نرم چیزیں اس سے بھی زیادہ ہیں لیکن ان سب سے نرم من ہے کسی نے ایک ریسارچ کی یہ جاننے کی کہ دنیا میں کڑوی سے کڑوی چیز کیا ہے سب سے زیادہ the most bitter سب سے زیادہ کڑوی چیز کیا ہے بیچارہ نے کافی ٹائم اسی خوج میں لگا دیا اور آخیر میں جب گھر آیا دروارہ کھٹ کٹ آیا اس کی پتری نے دروارہ کھولا کوپ جاڑا اس کو خوب ڈانٹا کہ تُو ریسارچ کرتا پھرتا ہے گھر کی تجھے پرواہ نہیں بیٹے کیا ہیں تُو کیوں آیا ہے کیا مطلب تھا تیرے آنے کا خوب اس کو وہ بیچارہ تو سوچ رہا تھا میں پی ایج لی لوں گا ریسارچ کر رہا تھا اس پر ایک کتاب لکھوں گا کہ دنیا کی نارج میں ایڈیشن کروں گا کہ سب سے کڑوی چیز کیا ہے کچھ اور کھوج کے لیا تھا لیکن جب نارج نے اس کے اوپر اپنی بوچھاڑ بوچھائی تو اس نے کہا کہ سب سے بیٹر چیز یہ ہے میں تو کچھ اور سوچ کے لیا تھا میرا سارا تیسیز بدل گیا جو سارا وہ ریسارچ کر کے لیا تھا اس کو ریوائز کرنی پڑی کہتا ہے کہ آپ دھنیواز آپ کا جب میری ریسارچ اب پوری ہوئی تھی اس کو وائف کو کہتا ہے کہ آپ کا یہ میرے لیے سواگتی سمجھ لو کیونکہ میرا تیسیز میں وہ سارا لکھوں گا لکھنے کے بعد انت میں یہ ضرور لکھوں گا کہ منوش کی جو کٹو بانی ہے اس سے زیادہ اور کڑوی چیز دنیا میں کوئی نہیں کسی نے کہا کہ بھئی سنکھیا یا کسی نے کہا کہ وہ جو کئی چیزیں ہیں نا جو پوٹیشم سائنائٹ ہے لوگ جو سوئی سائٹ کرتے ہیں سائنس میں جب ہم پڑھتے تھے کیمسٹری بغیرہ تو کہتے ہیں اس میں لکھا ہوتا تھا کہ پوٹیشم سائنائٹ کا آج تک ٹیسٹ کوئی نہیں بتا سکا کیونکہ جیسے ہی آپ نے زبان میں لگایا وہ آدمی ڈھیر ہو جاتا ہے بتا ہی نہیں سکتا ہے وہ ایسی ظاہر ہے انوان ہے لوگوں کا کہ کڑوی ہوگی کسی نے انبھو سے نہیں بتایا انبھو سے بتا ہی نہیں جا سکتا کس کو پڑھی ہے کہ اپنی جان کھوئے اس کا ٹیسٹ جان نہیں ہے جب جان ہی نہیں سکے لوگ لیکن اس نے وہ ریسرچ کی اور کہتا ہے کہ سب سے جو کٹو چیز ہے ایسے ہی آپ کو معلوم ہے لوگوں نے کہا ہوا ہے کہ جو سب سے تیز تلوار ہے سب سے تیز تیز جو ہے سب سے بڑا بم جو ہے وہ منوش کے بچن ہے یہ پتھر سے بھی زیادہ چوٹ کرتے ہیں منوش کو کہا ہے کہ زبان کے گھاؤ نہیں بھر سکتے تلوار کے گھاؤ تو بھر جاتے ہیں پھر بھی بھر جاتے ہیں کئی برسوں تک لوگ ملتے ہیں اس کو کہتے ہیں بھی آپ نوستے کیوں نہیں کرتے آپ اسے ملتے کیوں نہیں کہتا جی چھوڑو جی چھوڑو اس کو یہ ایسی ٹائپ کا آدمی ہے ہم نے اس کو فلاں موکے پر مدد کی فلاں موکے پر مدد کی فلاں موکے پر مدد کی اور پھر جب ہم اس کے پاس گئے تو اس نے ایسا ہم سے وچن بولا کٹو وچن بولا وہ کہتے ہیں نا گھڑ نہ دو تو گھڑ جیسا میٹھا تو بولو وہ گیا تھا ایک دکان پر کوئی بیکتی باؤ جی بزنیس مین کو بولا کہ میرے پاس روٹی تو ہے لیکن کھاؤں کس سے اے یہ تھوڑا سا گھڑ دے دو شکر دے دو چینی مات دو چلو یہ سیکنڈ گریڈ چیز ہی دے دو اس سے میں تھوڑا روٹی کھا لوں اس نے سوٹی اٹھائی ہوئی تھی اب تو جو دکانیں ہیں پرچونی کی وہ بڑے ڈبوں میں شیشے والے ڈبوں میں بڑی بنا کے رکھی ہوتی ہیں ہمارے زمانے میں تو کٹے جو ہوتے تھے بوری کے ٹکڑے ان میں گوڑ کسی میں چینی کسی میں کچھ رکھا رہتا تھا مکھیاں آتی تھی تو لوگوں نے ایک چھڑی یا کوئی جو ایک چھڑی کے ساتھ کپڑا بانکے رکھا ہوتا تھا جو اڑاتے رہتے تھے وہ پڑی تھی اس کے پاس اس کو لے کے کہتا ہے جاتا ہے کہ نہیں تو میں یہ ماروں گا تو مانگتا ہے باغ باغ یہاں سے میرا ٹائم خراب مت کر تو اس نے کہا ماراج گوڑ نہیں دیتے تو مد دو لیکن گوڑ جیسا میٹھا تو بولو اس پر تو پیسہ کوئی نہیں لگتا یہ تو بینہ پیسہ کے بول سکتے ہو تو وہ چیز نہیں ہے جو ہمارے بھاشا میں ہماری زبان میں ہمارے بیوار میں آنا چاہیے اس کی وجہ سے لوگ کیا کہتے ہیں یہ سنسار دکھ میں ہے یہ سنسار دکھ میں ہے یہ نرک بن گیا ہے تو یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ جو ہمیں زبان ملی ہے اس سے ہم پریم کے وچن بھی بول کے کسی کی سیوہ کر سکتے ہیں اس سے ہم کٹو وچن بول کے کسی کے دل کو دکھا بھی سکتے ہیں نرک یہ بنا ہے دکھ میں بنا ہے تو ہماری کرموں سے بنا ہے ہمیں اس کو ٹھیک کرنا ہے اس عیشوری ویشوری دیالہ کے جو شکشہ کے نمیت مادیم ہیں انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ بچے کیول ایسا نہیں تم اپنی مکتی جیون مکتی کا سادن کرو یہ تو سوارت ایک اور پرکار کا سوارت ہو گیا جیسے سنسار میاں نیک پرکار کے سوارت ہیں یہ ایک آدھیاتمک سوارت ہو گیا چلو اچھے گریڈ کا سوارت سی ان سے سمجھو رائل کوالٹی کا ایک سوارت سی سب لوگ دکھا اور اشانتی سے مکت ہو مانا یہ سنسار ہی دکھ میں نہ رہے یہ سنسار ہی سکھ میں بن جائے شانتی میں بن جائے ایسی سیوہ کرو کہ اول اپنے لیے ہی سکھی سنسار مت بناو آپ نے پیسہ اکٹھا کر لیا ایک بلڈنگ بنا لی کار بھی رکھ لی چار پانچ نوکل بھی رکھ لی اور اپنا سادن جھٹا کے آپ جہاں جاتے ہیں لوگ سلام ٹیکتے ہیں اور آپ کو جگہ جگہ بلا کے پھول مالیں پہنائی جاتی ہیں آپ سنتوشت ہیں بہت خوش ہو گئے جیون ہمارا سپل ہو گیا but that is not enough the question is how many people you have made happy in your life کتنے روتوں کے آنسوں آپ نے پوچھے ہیں کتنے لوگوں کو سکھ دیا ہے کتنے لوگوں کو شانتی آپ نے جیون میں دی ہے آپ کے جیون کی سفلتہ اسی میں ہے کسی نے کہا ہے کہ کوئی جو منوش کا جیون ہے وہ کہتے ہیں جی وہ فلان ویکتی جو ہے اسی سال کی عمر میں اس نے شریر چھوڑا کافی بڑی آیو پراب کی اور آپ کو معلوم ہے جب بہت بڑی آیو کے لوگ ہو کر ملتے ہیں مرتے ہیں لوگ تو ان کا جو عرثی نکالی جاتی ہے وہ وشیش سجی ہوئی ہوتی ہے بزرگوں کی جو کافی عمر تک جی لیں دادا یا دادا کے بھی پتا مہا جو ان کی عرثی نکلتی ہے وہ سالے داد کے نکلتی ہے پیسے بھی لوگ وہ پرانی پرتائے ڈالتے ہیں باجے بچتے ہیں لڈو بانٹے جاتے ہیں بچے لوگ تو سمجھتے ہیں آج اتصاب ہے ان کو کیا معلوم کہ پردادہ جی جو ہیں وہ پرانتے آگے تو وہ اپنا خوش ہوتے ہیں کہ آج لڈو کھانے کو ملے تو ایسا ہوتا ہے تو وہ بھئی کافی آیو جی لیکن سوال یہ نہیں کوئی پوچھتا کہ وہ اپنے لئے جیا یا کسی اور کو بھی سکھ دیا سنسار میں جینا اس کا اچھا ہے جو کیول اپنے لئے نہیں جیتا بلکہ دوسروں کے لئے بھی جیتا ہے ہم نے سنسار میں اپنا تنمندھن سویمی سارا اپنا ختم کر دیا تو یا دوسروں کو بھی اس سے کچھ لاب دیا یہ ایک سوچنے کی بات ہے تو کسی وقتی نے کہا ہے our life should be measured not in years but in great acts ہم نے جیون میں مہانکاری کیا کیے اس سے ہمارے جیون کو مہاپا جانا چاہیے کسی نے پچاس کام کیے کسی نے سو کام کیے اس کی آج اتنی ہی بڑی ہے ورنہ کرم تو ہم کری رہے ہیں اگر ہم کرم وہ سے کروڑ سے لوگ سے اس طرح سے کام کر رہے ہیں وکاروں کے وشیبوت ہوئے ہوئے پھر تو اور ہی اپنا آگے کے لئے نقصان کر رہے ہیں کرم کے بینا تو کوئی بھی ویکتی نہیں رہتا گیتہ میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر ایک ویکتی جو اس کرم کشیتر پر آیا ہے جس نے یہ کرم اندریوں کا شریر لیا ہے کرم تو ہر ایک کو کرنے پڑتے ہیں بینا کرم کی یہ کوئی نہیں رہتا کھانا کھانا یہ بھی ایک کرم ہے اس طرح سے من سے کچھ سوچنا یہ ایک مانسک کرم ہے من بجن کرم سے کرم کے کئی پرکار ہو سکتے ہیں کرم تو ہر ایک ویکتی کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے لیکن یہاں تک بھگوان نے کہا دیا کہ کرم کرنے تو مجھے بھی سنسار میں آنا پڑتا ہے تاکہ اگر میں نہ ہوں تو اس سنسار میں عویبستہ آ جاتی ہے اور لوگ دھرم سے ہٹ کر ادھرم میں پڑ جاتے ہیں پاپا چار اتیا چار بڑ جاتا ہے سنسار میں کرم میں بھی کرتا ہوں لیکن جو کرم کیا ہے اکرم کیا ہے اکرم کیا ہے اس کو نہیں جان کے کرم کرتا رہتا ہے تو پاپ bekanntہ تو کرم تو ہم کرتے ہیں لیکن اس میں سے کتنے کار ہمارے کرم ہیں جو ہم سیوہ کے لیے کرتے ہیں یا جو ہمارے ست کرم ہیں شریشت کرم ہیں ستوکونی کرم ہیں مہان کرم ہیں جو ہم کہیں جس کے لیے جیسے وہ کبیر کہتا ہے میری چنیری میں لاغا داغ پیا کے گھر جاؤں کیسے تو یہ تو سارا میرا جیسے سجنی جاتی ہے ساجن کے پاس شیشے کے سامنے کھڑی ہوگی سرما پہنے گی پاوڈر لگائے گی کنگی دے گی تیار کرے گی ساجن کے پاس جانا ہے ایک جاتا ہے بیکتی انٹریو پر تو کہتا ہے پرسنیلیٹی بھی دیکھیں گے میری صرف میری جنرل نالی نہیں دیکھیں گے بار بار کنگی کرے گا بال یہ ادھر سے ادھر بکڑا ہوا ہے تو پھر تھوڑا اس کو پانی لگا کے سیٹ کرے گا it should be all right دیکھے گا نیکٹائی ٹھیک جگہ پر ہے کے نہیں ہے یہاں جیب میں رومال ٹھیک رکھا ہے کے نہیں پین ٹھیک جگہ پر لگا ہوا کے نہیں لگا کہ پرسنیلیٹی کو بھی لوگ دیکھیں گے تو وہ ہر ایک بیکتی یہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرا جو بیکتیت ہو وہ ٹھیک پرکار کا ایک بیکتیت ہو لیکن یہ تو ایک ہمارا باہی اپنا مولی آنکن ہے باہی یہ بیکتیت ہو ہے ہمارا کہاں تک ٹھیک ہے اس کو ہم نے اپنے جیون میں اس کا مولی آنکن کیا یا نہیں کیا اس طرف ہم نے دھیان دیا کہ نہیں دیا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ایسی سیوہ کی آپ سنسار میں ضرورت ہے جس سے کہ سنسار میں شانتی ہو سکھ ہو یہ سمسے ہیں سماپتوں اب انیک پرکار کے میں نے جیسے آپ کو بتایا سیوہ سنسطہ ہیں انیک پرکار کے کارے بھی ہوتے رہتے ہیں لیکن وہ سمسے ہیں تو بڑھتی رہتی ہیں اس کے لیے ضرورت کس بات کی ہے اگر آپ وشلیشن کریں دھیان دیں تو آپ دیکھیں گے کہ سبھی سمسےوں کا مول ایک ہی ہے اور جب تک آپ اس مول کو نہیں سماپت کریں گے اس کے کاز کو اس کی کسی نے کہا ہے بھی بنا کارن جانے اس کا نوارن نہیں ہو سکتا جب تک بیماری جانے نہیں اس کی دوائی کیسے دیں گے اور اور دوائیاں دیتے رہیں گے تو اس کی اور بھی رییکشن ہو جائیں گے تو ہمیں تو ضرورت ہے کہ اس کے مول کارن کو جانے اب مان رہا لڑائی ہے ایٹم اور ہائیڈرزن بام بنا رہے روس والے بھی امریکہ والے بھی چائنہ والے بھی فرانس والے بھی انگلینڈ والے بھی اس کو نوکلئر کلب کہتے ہیں کہ بھئی کچھ دیش ایسے ہیں جو کہ ایٹم اور ہائیڈرزن بام بناتے ہیں ان کے پاس یہ بھی گیان یہ کلہ آگئی ہے کہ اس پرکار کے بھی سپوٹک شست بنائیں جس سے کافی بڑا بدوانس ہو اب لوگ چاہتے ہیں کہ وہ سمابت ہو جائیں چلو وہ سمابت بھی کر دیں جیسے تھوڑا تھوڑا کرنے لگیں لیکن کرنے کے بعد سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ انہوں نے بنائے کیوں تھے اس کے بنانے میں ان کا مول باپ کیا تھا ایک تو ان کو ڈر تھا کہ فلان دیش ہم پر اگر آکرمن کر دے گا ہم علام ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا اس کا ایک مول تو بھائے تھا دوسرا کیا تھا آپ اس میں ایشیا یا گھرینہ تھی وہ سمجھتے تھے یہ بڑے شاست لے رہا ہے میرے پاس بھی ہونے چاہیے میں بھی ویشو کی ایک بہت بڑی شکتی ہوں اس کے ساتھ اس کے ایک کمپیٹیشن تھا اور ان کا سسٹم کمیونیس سسٹم تھا ان کا سسٹم کیپٹیل سسٹم تھا وہ پونجی پتی دیش تھا پونجی وادی اور وہ سامی وادی تو وہ بھی ایک پرکار سے نفرت یا دویش تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر ہمیں ساری پرستیتی کا ویشلیشن کریں کہ اگر وہ ایشا دویش اور یہ گرنہ اور یہ ہنسا کی بھاونہ پرتیشوت کی بھاونہ اس سے جو پیدا ہوتی ہے یہ چیزیں اگر نہ ہوتی تو یہ سارا اربوں روپیہ جو خرچ ہوا یہ کیوں ہوتا ہے اتنے سارے جو اچھے شریر والے لوگ ہیں وہ کیوں لگے ہوتے اس میں لڑائی کے کام میں اس کی بجائے وہ کھیتی کرتے کچھ چیز بناتے سنسار کا بھلا ہوتا وہ پیسہ غریبوں کے کام آتا تو کچھ اس کا اپکار ہوتا لیکن وہ سارا ان کو بنانے میں لگ گیا تو آپ سوچئے کہ جب تک ان کو ہم نہیں نکالیں گے اور یہ منوش کے من میں ویگیان تو آ گیا شاستر بنانے کا تو آج یہ شاستر ختم بھی کر دیں اور اگر ان کے من میں نالج رہے کل پھر ان کا دویش ہو جائے گھرنہ پیدا ہو جائے پھر بنا لیں گے وہ تو ختم نہیں ہوں گے تو ابھی بھی اگر وہ ختم کر رہے ہیں تو جب ان کو یہ در ختم ہوتا ہے کہ بھئی شاید حملہ نہیں کریں گے یا آؤ ہم دوستی کا ہاتھ بڑھائیں آؤ ہم آپس میں پریم کریں جب یہ بھاپ پیدا ہوتا ہے تب ہی ختم کرتے ہیں نا تو اس کا ہم کیا نتیجے پر پہنچے کہ اگر سنسار میں ہم چاہتے ہیں لڑائی نہ ہو تو لوگوں میں پریم ہو گرنہ نہ ہو دویش نہ ہو ایرشہ نہ ہو بدلے کی بھاونہ نہ ہو ہنسا کی بھاونہ نہ ہو لوگوں میں سیاستر کی بھاونہ ملکہ رہنے کی بھاونہ ہو تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ کھربوں روپیہ جو اتنا خرچ ہوتا ہے اور اتنے سارے آدمی لڑائی میں جس کو ہم سرکشہ کہتے ہیں دیش کی جو لگ جاتے ہیں اس کی بجائے اگر ہم ہر ایک منوش کو یہ شکشہ دیں کہ بھئی آپس میں انسان انسان سے کیوں لڑتے ہو پشو بھی اپنی جاتی والوں کو نہیں مارتے تم ایسا کام نکرشت کیوں کرتے ہو انسان کو تو سروشریشت پرانی کہا گیا ہے بیسٹ آف کرییشن اشرف المخلوقات کہا گیا ہے تو پھر انسان دھرندوں کا یا پشو پشوٹہ کا کام کیوں کرتے ہو اگر یہ ان کی سمجھ میں آ جائے تو پھر یہ سنسار سکمہ بن جائے گا یہ ایک بات میں نے آپ کو بتائی اسی طریقے سے غریبی کیوں ہے کیونکہ ہر ایک ویکٹری یہ سوچتا ہے میرے پاس دھان ہو میرے پاس سہبائب ہو میرے پاس سادن ہو اب وہ جو کسی کی فیکٹری میں کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس پروڈکشن میں حصے دار ہیں اس اتفادن میں ان کا بھی ہاتھ ہے رات دن بیچارے وہ جا کے محنت وہ بھی کرتے ہیں اب جو انجی پتی لوگ ہیں وہ پیسہ کماتے ہیں سمجھتے ہیں ہمارے بچے کی شادی ہوگی تو اس پر تو ہمیں دس لاکھ روپے خرچ کرنا ہے تم دس لاکھ روپے خرچ کرنے کی سوچتے ہو اس بیچارے کے پاس دس سا روپے بھی نہیں کہ وہ اپنے بچوں کو شکشہ دے کے فیس دے کے کتابیں لے کے ان کو کوئی سکول میں داخل گرا سکے کم سے کم چلو تم اپنا پیسہ اکٹھا کرنا چاہتے ہو ان کی بھی کچھ سوچو تھوڑا ایسا ان کا بھی اس میں ہونا چاہیے تو جب منوش کو یہ بھاونہ نہیں ہوگی جس کو شوشن ہم کہتے ہیں اپنے لارج کے قارن سے تو آپ کتنی بھی سنستہیں بنا لیجئے جو غریبی کو مٹانے والی ہوں غریبی تو مٹے گئے نہیں کیونکہ اس کا قارن یہ ہے کہ منوش کا دوسروں کے پرتی صد بھاونہ نہ ہونے سے پریم نہ ہونے سے سنتوش نہ ہونے سے یہ جو گن ہیں پھر بھی انہی گنوں کی بات ہے پریم صد بھاونہ سنتوش اور ساتھ ساتھ جو بھراتیتو کی بھاونہ ہے کہ یہ بھی ہمارے بھائی ہیں ان کا بھلا ہو سانو بھوتی یہ چیزیں جب تک نہیں ہوگی تب تک وہ غریبی کیسے مٹے گی تو بینوں اور بھائیوں میں سب سمسیوں کا اس سمیں وشلیشن کرنے کے لیے نہیں یہ چرچہ کر رہا لیکن سنگشیف میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی سماج سے بھی سنستیں جو کاریاج کر رہی ہیں سمسیوں کو مٹانے کا ان سمسیوں کے اگر ہم کارن میں جائیں میں نے جیسے دو مکھے سمسیوں آپ کے آگے لے لی ایسے ہی آبادی بڑھتی جا رہی ہے چلو ایک سمسیہ ہم اور لے لیتے ہیں مکان بناتے ہیں کافی سارے مکان آپ دیلی میں جائیں جو لوگ وہاں انیس سو سنتالیس میں آئے اور جو آج آپ جا کے دیکھیں دیلی اتنی ایکسپینڈ ہو گئی ہے ہر ایک شہر اتنا ایکسپینڈ ہو گیا کہ اگر کوئی پرانا آدمی سو سال پرانا آدمی کوئی قبر میں سے پھر اٹھ کے کھڑا ہو دیلی میں آ جائے وہ تو چکر کھا کے گر جائے گا وہ کہے گا یہ دیلی نہیں ہے بھائی میں کوئی سوپن دیکھ رہا ہوں یہ دیلی نہیں ہے تو اتنے وحیکلز ہیں سڑک پار کرنا مشکل ہے لوگ کتنی کتنی دیر کھڑے رہتے ہیں ایک کے بعد دوسری وحیکل تیسری وحیکل چوتھی وحیکل سرکار نے پولیں بنائی ہیں بریجز اوور ہیڈ بریجز بنائی ہیں کوئی آنت نہیں بسیں بھری ہوئی ہیں سینکڑوں بسیں کی ہیں تو بھی لوگ ایسا لگتا ہے کہ کسی اور فیکٹری میں تو لاک اوٹ بھی ہو گیا ہوگا سٹرائک بھی ہوگی ہوگی لیکن جو منوش کی جنم کی کار خانہ ہے وہ چلی رہا ہے دیلنٹر ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کس فیکٹری میں منوش بن رہے ہیں اتنی موٹریں نہیں آئیں اتنے موٹر سائیکل نہیں ہے جتنے منوش آتے جا رہے ہیں جس علاقے میں چلے جاؤ آپ کو ایسا بھیر بڑککہ لگے گا کہ پتہ نہیں کہاں سے انسان بنتے ہوئے آ رہے ہیں سب سے بڑا پروڈکشن جو ہے سنسار میں اس سمیں اس فیکٹری کا ہو رہا ہے آپ کو صحیح بات بتائیں it is working day and night I tell you کل کی خبر تھی آپ کو آج چہرے ہوگا کل کی خبر نیوز پیپر میں تھی کہ انگلینڈ میں out of every four one is an illegitimate child چار بچوں میں سے ایک عوائد بچہ پیدا ہوتا ہے آپ بتائیں شادی سے بار ایک بچہ پیدا ہوتا ہے چار میں سے 25% آپ حساب لگائیے یہ منوش کی منوبرتی ہو چکی ہے تو آپ ویچار کریں کہ جب دیش کی عوائدی اتنی بڑھتی جائے گی فٹا فٹ پیدا ہوتے جائیں گے انسان اور اس کی پروڈکشن کیسے ہوتی ہے وہ اور کریں گے وہ اور کریں گے اس پر اگر کوئی پرتیبند نہیں تو نتیجہ اس کا کیا ہوگا آپ اتنے سکول کھول نہیں سکتے اتنے ہسپتال بنا نہیں سکتے اتنے گھر دے نہیں سکتے اتنی ایمپلائیمنٹ دے نہیں سکتے اور واتاورن بھی پردوشت ہوگا اور اگر آپ نے ہر ایک نے اپنی کار لینی شروع کر دی اخیر میں وہ کار والا کہے گا بھے اس کار کو چھوڑ کے پیدل ہی چلنا ٹھیک ہے ایک گھنٹے سے یہ ٹریفک جام میں کار کھڑی ہوئی ہے اب تک تو میں پیدل ہی پہنچ جاتا یہ کار نہیں کار کا نام بیکار ہونا شروع ہو جائے گا تو اس کار کو لوگ کار نہیں کہیں گے کہیں گے بیکار ہے اب یہ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ اب یہ سمسیاں کیسے سمات ہوگی منوش کی یہ جو کام واسنہ ہے بھوگ واسنہ ہے جس کا کوئی انت نہیں اس کی پیاس بڑھتی ہے آپ نے ماہ بھارت میں کتھا پڑی ہوگی کہ کس پرکار سے اس نے سو سال تک جیا بھوگ بھوگا اور پھر بیٹے کو کہتا ہے کہ مجھے اپنی جوانی دے دے میرے سے بڑھاپا لے لے راج پو لے لے ایسی ایسی کہانیاں ملتی ہیں ایسی ایسی کہانیاں ملتی ہیں اور وہ بھوگ بھوگنے کے بعد اس نے کیا سمجھا کہ یہ بھوگوں کا کوئی انت نہیں یہ ایسے اگنی کے سمان ہیں جس پر گھی ڈالو تو بھڑکے گا کم نہیں ہوگا کبھی بھی ہم نے کسی ایسے بیقتی کو نہیں دیکھا جو ان بھوگ بھوگنے سے ترپت ہوا ہو کئی لوگ ہیں کھوبر اچار مربع کھاتے ہیں بہت تیسٹ لگتا ہے ان کو جس دن ان کو اچار نہ ملے عام کا نیبو کا یا کسی اور چیز کا مرس مسالے کا تو کہتے ہیں آج کھانا ہمیں مجھا نہیں آیا آج پتہ نہیں کھانا کھایا حضم بھی ہوگا کر نہیں ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ جب مر رہے ہیں کہتے ہیں اچار تو تھوڑا تھا کھلا دو بھدرگوں کو یہ کہتے ہیں ارے بھائی تُو مر رہا ہے ڈاکٹر کہتا ہے اس کو کھانا بھی مت کھلاو صرف چائے پھلاو اور تُو کہہ رہا ہے کہ اچار کھلا دو کہتا ہے تھوڑا سا تو کھلا دو میں نے خود سنا ہے اس کا دھیان کار لگا ہوا ہے عام کے اچار میں لگا ہوا ہے ایشور کی بات چھوڑ دو گھر کی بات چھوڑ دو کہتا ہے تھوڑا سا عام کا اچار تو کھلا دو ایوہ سرپرائز کہ یہ آدمی ڈیتھ بیٹ پر ہے مرنے جیسا ہے اور پھر کہتا ہے کہ مجھے عام کا اچار تو کھلا دو تو یہ آدمی کی ترشنہ نہیں سماپت ہوتی اگر ہم یہ سوچیں کہ بھوگ بھوگنے سے ہم ترپت ہو جائیں گے ایسا کبھی ہم نے کوئی ویکتی دیکھا نہیں تو اگر ہم یہ اپنے جیون میں سہیم نیم اپنائیں تب یہ سماس سکھی ہوگا تو یہ جتنی سمجھیں ہیں چاہ وہ کام سے چاہ کروڑ سے چاہ لوگ سے چاہ مو سے چاہ آنکار سے چاہ آلس سے آلسی لوگ بھی دنیا میں بہت وہ ہیں جو بھاگے وادتہ کے کر کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں وہ ایک مثال ہمارے بزرگہ میشہ دیا کرتے تھے فارسی میں ایک چھوٹی سی کہانی ہے کہ ایک وقتی لیٹا ہوا تھا ایک جو بیر کی وہ ہوتی ہے نا کیاری اس کے نیچے بیر گر کے اس کی چھاتی پر پڑا اور ایک اونٹ پر آدمی جا رہا تھا اس کو کہتا ہے ارے اونٹ والے اے ارے اونٹ والے وہ بیچارے نے سمجھا یہ لیٹا پڑا ہے کوئی تکلیف میں ہے چلو اونٹ کو پہلے اونٹ سے آدمی جمپ تو لگا نہیں سکتا اپنی بھی اڈی پسلی توڑے گا پہلے اونٹ کو خود بٹھایا جاتا ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے اس کو دیکھ کے ادھر سے اترا جاتا ہے تو بیچارے نے اونٹ کو لگام لگائی اس کو بٹھایا بٹھا کے اس نے کہا بھئی تیرے جیسے وہ ایک بنی ہے نا بھوک جس میں آتا ہے گریٹ ایسٹ ہائی ایسٹ لانگ ایسٹ سپیڈ کے وہ آتے ہیں نا کونسی بھوک اس کا نام ہے جس میں اس طرح کی باتیں آتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں ایسا حال سی منوش تو کوئی نہیں سنسار میں ہوتا ہوگا لیکن ہر ایک منوش میں کسی نہ کسی پرکار کا حالت ضرور ہوتا ہے ہم آپ کو بتائیں اپنے جیون میں اگر ہم ٹٹو لیں تو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی روپ میں ہر ایک ویکتی جو ہے وہ اس طرح سے سوست مہادیو سوست مہادیوی بن جاتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چھے ویکار ہیں جو یوگی جیون کے لیے کہا گیا ہے کہ ان سے ہم نے ہٹنا ہے یہ جو گیت بج رہا تھا شروع شروع میں کہ جو ویکتی نر ویکار ہے حویتر جس کا جیون ہے وہ ویکتی مہان ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی سے آپ پوچھ کے دیکھیں کبھی آپ کھڑے ہو جائیں رستے پر کوئی آدمی جائے اس کو کوئی ایک منٹ بات تو سنیں اس طرح کی بات نہیں جو اس نے بیر والے نے بلائیا تھا ویسے آپ اس کو ایک منٹ بلائیں اس کو کہیں اگر آپ سروے کر کے دیکھیں ویدیشوں میں اس پرکار کے سروے بہت ہوتے ہیں کہ آپ اپنے جیون سے سنتوشت ہیں میرے خیال میں کوئی ویکتی ایسا نہیں ملے گا جو پرائیم منسٹر بن گیا وہ بھی سنتوشت نہیں جو پریزیلینٹ بن گیا وہ بھی سنتوشت نہیں جو مہا منٹ لیشور بن گیا وہ بھی سنتوشت نہیں ہر ایک کے جیون میں کوئی نہ کوئی اچھا اس کو کچوٹ رہی ہے وہ اگر پوری نہیں ہوتی تو ساپنے میں بھی اسی کے ہی درشن کرتا ہے یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہر ایک منوش کے جیون میں یہ حالت ہے لیکن جو ویکتی اپنے جیون میں ان صحیم و نیموں کو اپناتا ہے شریشت کرم کرتا ہے ایک وہی ویکتی ہو سکتا ہے جس کی آتما اس کو سچی گوا دے کہ تو ٹھیک آدم اس کو سنتوش ہوگا کہ آج اگر میرا شریعت چھوٹ جائے میں اس سنسار سے چلا جاؤں جبکہ معلوم ہے کسی کو کہ بھئی کہتے ہیں death keeps no calendar کلینڈر میں آپ بتا سکتے ہیں جنہ مشتمی کب ہے رکشہ بندن کب ہے دیوالی کب ہے میری مرتیو کب ہے اس میں کوئی لا لنک میں چھپا ہوا ہے ہے کسی کا کچھ پتہ کچھ بالوم نہیں اس لئے کہتے ہیں آیا پروانہ اور ہوا روانہ اس کے لئے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ I am busy I can't come I'll come after 10 days آیا اور آدمی گیا یہ دنیا کا حساب ہے جب ایسی بات ہے تو ہم جب اپنے من میں جھانک کے دیکھیں کہ ہمارا جیون جو ہے سنسار کو بھی سک بنانے میں اور سوہم کو بھی سک بنانے میں سک میں بنانے میں کیونکہ سنسار بھی سک میں تب ہی ہوگا سمسیوں سے رہے تب ہی ہوگا دکھوں اور آشانتی سے مک تب ہی ہوگا جب ویکتی ہوگا کیونکہ ویکتی سماج کی ایک آئی ہے آپ جب یہ ماتہیں بیٹھی ہیں جب چاول بناتے ہیں تو چاول یہ گلے ہیں کہ نہیں گلے ایک ایک چاول ہر ایک کو الگ الگ تھوڑی دیکھتی ہیں ایک چھوٹے سے چمچے میں بھی چار چاول نکال کے ایک چاول کو بھی دبا کے دیکھ لیں اگر وہ ایک سیمپل جو دیکھ لیا تو اسے لگ گیا کہ سب گل گئے آج سب دکھی ہیں کسی ایک ویکتی سے بھی پوچھئے تو وہ بھی دکھی ہے اور کیونکہ سب دکھی ہیں اس لیے سارا سنسار دکھی ہے کیونکہ سارا سنسار ہی ایسا ہے جتنا جتنا کوئی ایک ویکتی سکھی بننے لگے گا وہ سنسار کو سکمہ بنانے کی طرف بڑھے گا اور اس کے چمپرک میں جو آئیں گے وہ سکمہ بننے کا سندیش اس کی پریڑنا اس کے لیے ان کی ایکسامپل ثبوت اس کا ایک سیمپل ان کے سامنے ہو جائے گا اور پھر یہ پرکریہ یہ جو پراسس ہے یہ آگے چلے گا تو سب سے بڑی سیوہ کیا ہوئی سب سے بڑی سیوہ ہوئی کہتے ہیں چیارٹی بیگنز ایٹھ ہوم پہلے پہلے میں جب پویتر بنوں کام کرود لوگوں اہنکار سے رہت ہو کر اپنے جیون کو شد پویتر نرمل بناؤں اور پھر دوسروں کو اس کی پریڑنا دوں کیونکہ جیسا کوئی ویکتی ہوگا اس کے بھائی باندھا اس کے گھر کے دوسرے صدر اس کو دیکھ کے وہ بھی وہی کاپی کریں گے جیسے ماتا پتا ہوں گے اس کو دیکھ کے بچے بھی وہی اسی طریقے سے بنیں گے تو بینگ پیرنٹس بزرگ ہونے کے ناتے گھر گریست والے ہونے کے ناتے تو آپ کی جو ذمہ واری ہے وہ منی فولڈ ہے اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ آپ کو دیکھ کر آپ کے بچے آپ سے چھوٹے جو ہیں وہ بھی آپ سے سیکھیں گے یہ کیسا کاری کرتے ہیں تو یہ جب ذمہ واری ہماری ہو گئی تو اپنی ذمہ واری تو ہو ہی گئی اور جو ہمارے فرین سرکل ہمارے ریلیٹیو سرکل ہمارا پاریوارک سرکل جو ہے اس کی ذمہ واری بھی اگر ہمارے اوپر ہو گئی تو جیسے ہم نے یہ دیکھ لیا کہ سب سمسیوں کا سمادھان سب سمسیوں کا مول کرنے کا اپائے وہ یہی ہے کہ ہم نروکار بنیں کام کرود لوگ و آنکار کو چھوڑیں سعیم نیم کا پارن کریں جیون میں پویتر بنیں مہان بنیں تو یہ نہ کیول اپنا سکمہ جیون ہوگا بلکہ سنسار کی سب سے اچھی سیوہ کسی سے ہوگی یہ ایک اس آج کی چرچہ میں میں آپ سے نویتن کرنا چاہتا تھا لیکن وہ بھی تب ہی ہوگا یہ سوچنے کی بات یہ ہے جو ایک بہت اوشک کڑی ہے اس کے ساتھ نیکس ٹیپ اس کا وہ ہوگا کیسے چاہتے ہوئے بھی ہوگا کیسے جب ہم یوگ ابھیاس کریں گے یہ بیکار ایسے کسی کا پیچھا نہیں چھوڑتے یہ ہمارے من میں پوری درہ سے گھر کر چکے ہیں ہمیں انہوں نے اپنی قید میں پوری درہ سے باندھا ہوا ہے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے ایسی مدبوت زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے کہ چاہتے ہوئے بھی ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے وہ کہتے ہیں میں تو کمبل کو چھوڑتا ہوں کمبل مجھے نہیں چھوڑتا ایک بیکتی کسی کے ساتھ گیا تھا ندی میں سنان کرنے ڈکی لگائی ڈکی لگائی تو دونوں نے ایک تو آ گیا کنارے پر تھوڑا نہ آ کے دوسرا نہیں آ رہا تھا ارے اس نے کہا بھی آؤ چلیں واپس تو وہ ایک کالا کالا سا کچھ تھا اس کے پاس چیز تو اس نے کہا بھئی چھوڑ کمبل آپ تو واپس آ تو بولتا ہے وہ کمبل نہیں تھا وہ کوئی جانور تھا جس نے اس کو پکڑ رکھا تھا تو کہتا ہے یہ کمبل وہ نہیں ہے بھائی میں تو کمبل کو چھوڑتا ہوں لیکن کمبل مجھے نہیں چھوڑتا اس نے اس کا پاؤں پکڑ رکھا تھا چاہے وہ مگرمچ تھا یا کوئی بڑی فش تھی یا وٹیور کوئی پانی میں رہنے والا جیو تھا جس نے اس کو پکڑ رکھا تھا تو وہ یہ بولتا ہے ایسے ہی ہماری جو دشا ہے ہماری جو حالت ہے وہ اس پرکار سے تو اس کے لیے جو یہ یوگ ابھیاس ہے اس پرماتمہ کی جو سفرتی ہے یاد جو ہے یہ یاد ہی ایک ایسا طریقہ ہے لوگ پرماتمہ سے پرارتنا کرتے ہیں کہے پربو ہمارے وشہ وکار مٹاؤ لیکن وہ مٹانے کا جو طریقہ ہے سادن اس کا ابھیاس نہیں کرتے اپنی ذمہواری کو نہیں سمجھتے کہ ہم جب اپنا یوگ اس من کا یوگ من کو جو پویتر کرنا ہے وہ جب ہم پرماتمہ سے ناتا جوڑیں گے ہمارا کنیکشن جھوٹے گا اس سے ہماری بدھی ساد بدھی ہوگی ہمارا من نرمل ہوگا اور وہ پرماتمہ سے ہم کو پویترتہ ملے گی پرماتمہ ہمیں دینا چاہتا ہے جیسے ماتا پتا چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ اچھا بنے وہ بھی چاہتا ہے ہم اچھے بنے لیکن وہ اچھائی آئے کیسے ہم میں اچھائی سوکشم چیز ہے جو ہمارے میں اچھے ویچار ہیں وہ اچھے ویچار آئیں گے کیسے کسی کے من میں ویچار پہنچیں گے کیسے جب اس کا منو یوگ ہوگا اس کا بدھی اس سے پرم اس کا سنے کا من اس سے جھٹا ہوا ہوگا اس لیے آپ کو جو یوگ ابھیاس کی بات کہی جا رہی ہے کہ پویتر بنو اور یوگی بنو کیول پویتر بنو یہاں نہیں کہا جاتا پویتر بنو اور یوگی بنو یہ سنسار کا ایسا نعرہ ہے جو کسی نے دیا نہیں الگ الگ نعرے دیئے ہیں ہر ایک نے لیکن یہ نعرہ جو بابا نے یہاں پر دیا ہے کہ سب سمسیوں کو اگر سماعت کرنا چاہتے ہو سنسار کو سکھ شانتی میں بنانا چاہتے ہو تو یہ اس کا اپائے ہے جیسے سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تھی تو جو چرچل تھا وہاں کا پرائیم منسٹر وہ ہمیشہ یہ سائن شوک کرتا تھا وی فار وکٹری کہتا تھا ویجائے ہماری ہوگی یہ ہٹلر جو ہے یہ پراست ہوگا اور آخر ہماری ویجائے ہوگی یہ سائن آپ ہمیشہ یاد رکھو تو یہ جو دکھ اور اشانتی ہیں یہ جو وکار ہیں اس پر وکٹری کا جو سمبل ہے ہم کو بھی شیف بابا پرمپتہ پرماتما کہتے ہیں کہ ویجائے آپ کا جنم سے دکار ہے آپ ویجائی رتن ہیں ویجائی وقت سے ہیں ویجائے آپ کی ہوئی پڑی ہے گیانی کی ویجائے ہوئی پڑی ہے ساری گیتہ آپ پڑھیں گیتہ کے آنت میں لاشٹ شروع کیا ہے سنجا کیا کہتا ہے لاشٹ میں کہ جدر بھگوان سویم ہے اور جدر دھنوڑ دھر ارجن ہے یہ بھی ساتھ کا ہے دو باتیں جدر دھنوڑ دھر ارجن ہے ارجن جیسا دھنوڑ دھر ہے اور جدر بھگوان سویم ہے ادھر شریع اور ویجائے دو چیزیں اس نے کہیں ہیں ادھر ہی شریع اور ویجائے ہے تو دھنوڑ دھر کا کیا مطلب ہے کہ جو دھنوڑش میں کیا کرنا پڑتا ہے دھنوڑش وان میں وان کو ایک نشانے پر جھٹایا جاتا ہے ہے نا تو یہ ایک ابھیاز کی چیز ہے اور یہ کنسنٹریشن کو شو کرتی ہے کہ ادھر ادھر من نہ جائے ایک جو بندو ہے وہاں پر من ٹکا ہوا تو جو اپنے لکش اس کو بھی لکش کہتے ہیں ایم جو گولی جہاں ماری جاتی ہے اس کو ایم کہتے ہیں یہ بھی ایم اینڈ آبجیکٹ ہوتا ہے منوش کے جیون کا لکش تو وہ پرماتما جو جوتی بندو ہے جوتی شروع ہے ہمارے من کا سنکلپ وہ ادھر ہی اس پرماتما کی اور جائے اپنشدوں میں اس پرکار کے سنسکت میں واقع ہیں کہ تو بدھی کو دھنوش بنا کر وچار روپی وان اس پرماتما کی اور چھوڑ اس پرکار کی بھاشا بھی پریوک کی گئی ہے تو وہ جو ہمارا من کا جو لگن ہے جو پرماتما کی اور ہمارا اٹنشن اتنا فوکس دو کہ جیسے کوئی ویکتی تیر چلاتے وقت بلکل اور ادھر ادھر نہ دیکھ کر چاہے اس وقت وہ شاید والی مکھی بھی اس کی گردن کو کاٹنے آ جائے لیکن اس وقت اس کا خیال نہ کر کے وہ پورا اس طرف دیکھتا ہے ایسے ہی کچھ بھی ہو ایک ستھر ہو کر اس لگن میں مگن ہم ہو جائیں من کو ستھت کر دیں اس کارن سے وہ کہا گیا اور ویسے یہ آپ دیکھیں یہ بھی دھنوش کی طرح سے منوش کا یہ جو مکھ ہے آپ اس کی شکل دیکھیں بلکل جیسے دھنوش کی طرح سے اور کوئی تو اس میں سے وان نکال دا ہے ایسا شبد بولتا ہے جو دوسرے کو جا کے وان کی طرح سے لگے کوئی وانی بول دا ہے وانی بولتے ہیں یا وان نکالتے ہیں یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری مدھر وانی ہے یا ہم ایسے تیر مارتے ہیں جو دوسروں کو جا کے ان کے من کو چھیت دیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو وہ کہا گیا ہے کہ جہاں ارجن جیسا دھنوش دار ہو دھنوش دار کا مطلب یہ ہے یہ پرتیق ہے ایک پرشارت کا پدیم کا ابھیاس کا من کی ایک آگرتہ کا ان سب کو ایک اٹھا کر کے آرٹیسٹ کو کہو کہ ایک چتر بناو کہ ایک آگرتہ کرنی ہے تو جیسے وہ کیا دکھاتے ہیں ارجن جب دروپدی کو ورن کرنے گیا تھا کہ اوپر مچھلی گھوم رہی تھی کھڑی بھی نہیں تھی مچھلی بھی مچھلی کی آنک بڑی چنچل ہوتی ہے آپ دیکھیں گے مچھلی کی آنک ستھر نہیں ہوتی اور سب سے زیادہ چنچل آنک مچھلی کی ہوتی ہے سب پکشیوں پرانیوں میں سے کوئی بھی پرانی آپ دیکھ لیں کبوتر کوا گائے بھینس بکڑی ہرن کسی کی بھی آنک دیکھ لیں وہ آپ کو ایسے کر کے دیکھے گا آنک اس کی ستھر رہے گی کبوتر کی طرف آپ جا کے دیکھیں اور کسی پشو پکشی کے اور ان کی آنکیں ایسے نہیں ہوتی مچھلی کی جو ہے وہ پھڑکتی رہیں گے اور ایک تو آنک اس کی پھڑکتی ہوئی دوسرا مچھلی گھومتی ہوئی پھر مچھلی اوپر اوپر بھی دیکھنا نہیں دیکھنا بھی نیچے وہ کیا دکھاتے ہیں تیہل کی ایک کڑائی رکھی ہوئی ہے تو ایسا نشانہ جھٹانا اور ہاتھ بھی ہلے نہیں بلکل ہر ایک کے ہاتھ میں بلڈ سرکولیشن سے تھوڑا بہت ہاتھ تو نیچرلی ہلتا ہے لیکن everything in this world is moving یہ سنساری گتی شیل ہے اس کا نام سنسار ہے اس کا نام جگت ہے جگت شب کا عرض کیا ہے جس کی گتی ہو جب یہ ساری پرتوی ہل رہی ہے تو اس میں بیٹھے ہوئے ہم نہیں ہل رہے کیا ہم بھی ہل رہے ہیں ہمارا ہاتھ بھی ہل رہے ہیں پھر بھی ایک کمپیوٹر کی طرح سے اس کا اندازہ لگا کے کہ یہ مچھلی کس تائم کہاں ہوگی اور اس میں سے بھی آنک کہاں ہوگی اور آنک کی بھی پتلی میں جا کے اس کے لگے اس کے بیچ میں یہ ایک concentration کی بات تو وہ یہ دکھایا گیا کہ جس کا لکش ایک دفعہ دھن سوار ہو گئی کہ میں تو پرماتما کا ہوں میں تو آتما ہوں میں تو جہوتی بندو ہوں اور میرے جیون کا لکش تو پویتر بننا اور یوگی بننا ہے بس یہ اس کا لکش ہے یہاں پر اس نے اپنا پرشارت کا تیر جھٹانا ہے یہ ہے ارجن جو اس کو کر کے دکھائے گا وہ سب پرشارتیوں میں سے جہاں بھگوان سویم ہے صرف ارجن ہے نہیں اور وہ دروپدی دروپدی شد کا عرث کیا ہے یہ سب کیا عرث ہیں درو درو مانا جو درو ہے اور پد مانا جو status یعنی ستھائی سکھ شانتی جو پرات کرنا ہے اس کو جو ورن کرنا ہے جس نے جو بیوہ کرنا ہے ورن کرنا ہے ورن کے دو مطلب ہوتے ہیں بیوہ کو بھی ورن کہتے ہیں اور آپ کسی چیز کو اپناتے ہیں پرات کرتے ہیں اس کو بھی ورن کہتے ہیں شد گوش میں ایک شد کے کئی عرث ہوتے ہیں تو وہ ایک لیخک نے اس کو کیا دکھایا کہ جب من کی ایک آگرتہ آپ کی چنچلتا کو سماعت کرنے کی ہوگی اور چنچلتا مکھی میں نے بتایا مچھلی کی آنکھ بہت چنچل ہے مچھلی خود بھی پھر پڑاتی ہے جب پانی کے باہر آ جاتی ہے کہتے ہیں بھئی جل بن مین جیسے اور پھر مین کے بھی جو نین ہیں من کی جو من بھی کہتے ہیں چنچل ہے اس چنچل من کو گیان روپی وان سے لکش کر کے ایک آگر کرنا ایسا جو پرشارت کرنے والا ہے کیونکہ گیتہ یوگ شاستر ہے آپ گیتہ کے ہر ایک کیا دیا میں آنت میں پڑھیں گے گیتہ سو اپنیشد سو یوگ شاسترے پراثم اوہ دیا سماعتہ ہر ایک ادیا کے آنت میں یہی آئے گا کہ گیتہ یہ اپنیشد ہے یہ یوگ شاستر ہے پراثم اوہ دیا سماعتہ پھر دوسرے میں آئے گا گیتہ سو پنیشد سو یوگ شاسترے پھر وہ آئے گا گتیو ادیا سماعتہ اس پراثم اوہ دیا سماعتہ وہ یوگ شاستر ہے اس میں کوئی یہ دنشوان کی بات نہیں ہے یہ ادھیاتمی دنشوان کی بات ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جدھر بھگوان سویم ہوں گے ادھر وجہ ہوگی کس پر وجہ ہے یہ جو کام کرو لوگ وہ انکار ہیں اس پر اگر وجہ آپ پراثم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے دو چیزیں ضروری ہیں ایک تو یہ کہ آپ اس من پر پربو کو ایک آگر کریں اس کو کہا جاتا ہے یوگ اور چنچلتا کو سماعت کر کے اس کو ہٹ کر کے اپنے گیان روپیوان سے اپنا دروپد جو شریشت پد ہے نر سے نارند بننے کا اس کو آپ ورن کریں اس کو آپ پراثم کریں اس کا نام ہے دروپدی پانچوں نے اس کو پراثم کرنے کی پانڈووں نے کوشش کی پانچوں نے ورن کیا لوگوں نے لکھ دیا کہ اس اس تری سے پانچ لوگوں نے شادی کی ایسی بات کیسے ہو سکتی ہے آپ سوچئے کہ ایک ناری بھارت کی اور اس کے پانچ پتی ہوں جبکہ ایک دار نیم ہمارا رہا ہے لیکن پانڈو جو پانچ تھے منہ تھوڑی سنکھیا میں تھے ان پانچوں نے یہ لکش اپنایا کہ ہم نے دروپد پراثم کرنا ہے اب دروپد کو اس نے پراثم کرنا ہے ورن کرنا ہے لکھ دیا اور ورن کرنا ہے اس نے دروپدی بنا دیا ناٹک کرنا ہے کوئی کھیل کھیلنا ہے تو ایسے ہی کرنا پڑے گا پاتر بنانا پڑے گا اور لوگوں نے دوسری بات کرنی شروع کر دی تو وہ جو ہم نے پراثم کرنا ہے اس کے لیے جو بھگوان سوہم ہمارے ساتھ ہیں کاری کرتے وقت ہم یہ سوچیں کہ بھگوان ہمارے ساتھ ہیں ان کا ہاتھ ہمارے اوپر ہے ان کو من سے ہم بھولے نہیں اس کی سمیتی میں جب ہم رہیں تو ایشور اگر ہمارے ساتھ ہے تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ جہاں دھنوڑھ دھر ارجن ہے جہاں بھگوان سوہم ساتھ ہیں وہاں شریع اور ویجہ ہے یہ ویکاروں پر ویجہ ہے اور منش کو شریشت پرابتی ہے منش شریپد کو شری کا مطلب ہے دیوتا شری رام شری کرشنا شری لکشمی شری نارن منش یہ شریپد پرابت کرتا ہے نر سے نارن بنتا ہے تو سنکھیپ میں بھاو یہ ہے کہ یہ جو یوگ شیور آپ کر رہے ہیں اس کا لکش یہی ہے کہ آپ یوگ کو ابھیاس کرتے ہوئے من کو اس میں ایک آگے کرتے ہوئے اس چیز کو پرابت کریں یہاں تک کہہ کے سماپت کروں گا اوم شانتی اب آپ میں سے کسی کو کوئی اس کے ویشہ میں پرشن پوچھنا ہو تو پوچھیں مراتھی میں میں سمجھ نہیں پاؤں گا جو مراتھی والے ہوں گے وہی سمجھتا ہوں گے میں تھوڑا بہت سے سمجھ بھی لوں کوشش کروں گا جانتا نہیں کروں گا کروں گا پنتا نہیں بھا ٹہہہا کسی کو چھوڑا تھوڑا سمجھ کروں گا تو اچھا ہوگا تاکہ مجھ میں غلط فہمی نہ رہو جو کوئی مراتی جاننے والے ہوں تھوڑا ہندی میں مجھے پھر سے بتا دیں سب سب بھی سن لیں گے کوئی تو جانتے ہوں گے ہندی دیں وہ ہمیننے والے ہمارےے تین رہے ہیں نہیں مجھے ابنیکہ کہہ کہ سن شانٹی ہے کہб Ted editorial چھ ص satur اچھا ہے لیکن اسے تو کیا دیشت و نم��을بلاس ہے پیر پڑھا ہی جانے رے اچھا تو ہیں وہ کلی لوگ کرتے ہیں کلی لوگ میکا کام کرتے ہیں اچھا آپ ہوتے ہیں کہ چھونا چاہیے ہیں یا نہیں چاہیے بیٹھ نہیں چاہیے کوئی سمجھ رہا لیکن وہ کرتے کرتے ہیں وہ سامال چاہیے کرنا ہی یا نہیں آپ ہوتے ہیں کہ دریت میں ہے کہ اندر میں ہے پانے ہیں ایسے لوگ بہتا ہے تو ابھی بھی چلتا ہے لیکن کہنی لوگ سامال چاہیے دعا ہے وہ کرتے ہی رہتے ہیں وہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے ٹھیک بات ہے اور میں سمجھ گیا ایسے لوگ نے دیکھا ہے کہ یہ کرنا اچھا لیکن کروہاں چاہیے کر میں چاہیے نہیں کیوں کہ یہ میں آپ کے تینکل جہاں ہے وہاں میں گئی تھی تو ایسا کروہاں نہیں وہاں بنتے سمجھ گیا ہم آپ ایسا کرنا چاہیے تو ان کے بولنے چاہیے وہ اچھا نہیں ہے ایسا نہیں کیا پالک کے بجیارتی ہیں ان کے بانو شہسن ہونا چاہیے ایسا ہوا ہے تو کرنا ہی ہے نہیں جہان آپ سمجھا مجھے کہ کھان اچھا میرے خیال میں تھوڑا بہت تو سمجھا کھان اچھا ہے نمبر ون کھان ہے اوپن کرنا ہی ہے نہیں ٹھیک بات ایسا ہے ٹھیک ہے ٹھیک سبھی لوگ میرے خیال میں پرشن تو ہر ایک کے سامنے کلیر ہو گیا تو آپ سب سے بھی کسی کو کوئی ویچار ہوگا تو آپ سنیں گے لیکن میرا نمیدن اس ویشہ میں یہ ہے کہ اب کوئی بیمار ہے اس سمجھے اس کو پیڑا ہو رہی ہے دکھ ہو رہا ہے جوگ تو ابھی اس نے سیکھا نہیں تو اس سمجھے کیا کرنا پڑے گا اس کو ہسپتال میں لے جا کے یا ڈاکٹر کے پاس لے جا کے علاج کرنا پڑے گا تو اگر کسی نے ہسپتال کھولنے کی سیوہ کی ہے وہ بھی اچھی سیوہ کی ہے اگر وہ نہ کھلا ہوتا ہسپتال تو اس ویقتی کو علاج کہاں سے ملتا تو کیا تو ٹھیک ہے کہ کوئی غریب یقتی ہے اس کو سنسار میں کشت ہو رہا ہے اور کسی نے ایسی سنسطہ بنا رکھی ہے کہ اس کو کوئی چیز جس وقت اس کی ضرورت ہے اس کو دلا دی تو یہ بھی اچھا ہی کام کیا ہے نا جب تک سنسار سے غریبی مٹ جائے تب تک جو غریب ہے اس کی تو اب شکتہ پوری ہونی چاہیے نہیں تو اگر اس کو دوائی کے لیے پیسے نہیں رہے تو وہ تو اس کے گھر والا کوئی جس کا وہ علاج کرنا چاہتا ہے وہ تو مر جائے گا تو اس وقت کے لیے تو وہ کام جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے نا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو یہ سمسیاں ہمیشہ کے لیے آنت کیسے ہوں ایسا کیسے ہو کہ بھئی غریبی ہی نہ رہے کہ بھئی ہم دان بھی کرتے رہے ہیں اور غریب بھی بڑھتے رہے ہیں ایسا اپائے بھی ہمیں ساتھ ساتھ کرنا چاہیے ایک ہوتا ہے لانگ ٹرم ایک ہوتا ہے شارٹ ایک ہوتا ہے کہ کسی سمسیاں کو سمادان کرنے کے لیے اب ہر دفعہ فلڈز آتے ہیں کسی ندی میں فلڈز آتے ہیں اب آگے فلڈ کئیوں کی کٹیاں ڈوب گئی اور ان کے گھر کا سمان بھی بیہ گیا تو اس وقت تو ان کو کپڑا دینا پڑے گا ان کو بھوجن دینا پڑے گا یہ کرنا پڑے گا نا اور لیکن آگے کے لیے فلڈ روز روز آتا ہے ان بیچاروں کو کوئی ایسا ستان ہم دے دیں جو ہر سال فلڈز میں آئے اور ان کی کٹیاں ڈوب جائے یہ روز روز ایسا نہیں ہونا چاہیے گورنمنٹ کو کوئی ایسا پلان بنا کے ایک ستھائی بھی ایک جوجنہ بنانی پڑے گی نا تاکہ اس سمسیاں کو سماد کر دیا جائے ہمیشہ کے لیے تو میرا باپ یہ تھا کہ جو لوگ کوئی سیوہ کا کاری کر رہے ہیں پیر پڑائی جان کے جو یہ کہہ رہے ہیں بھئی ویشنب نر تے نر جانیے جو پیر پڑائی جانے رہے تو وہ جو بھئی ویشنب کا لکشن یہ ہے کہ جو دوسرے کو دکھ کو سمجھ کے اس کو کوئی ہیلپ کرے وہ کہتے ہیں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں دوسرے کے ساتھ منشتہ کا ویوار کرے سانو بھوتی کرے that is all right وہ تو ٹھیک ہے but that is only a temporary solution وہ ایک سمجھ کے لیے ایک حل ہے لیکن وہ کوئی ستھائی حل نہیں سمجھا کو نرمول کرنے کے لیے سنسار کو ہمیشہ کے لیے ایک نئے سماج کے نرمان کے لیے سکھ شانتی کے لیے نہیں ہے اس کے لیے یہ میں نے بتایا کہ مول اس کے یہ چھے وکار ہیں ان چھے وکاروں کو دور کرنے کے لیے منش کو جب گیان ملے اور وہ عشوری سمیتی میں رہے تب یہ نرمول ہوں تو وہ اگر ہم شروع ہی نہیں کریں گے اور کیول وہی سیوہ کرتے رہیں گے جو ہم کر رہے ہیں تو وہ بھلے ہم اچھا کرم کر رہے ہیں لیکن اس سے وہ سمجھا کو نرمول نہیں کر رہے ہیں وہ کرو بھلے لیکن ساتھ ساتھ یہ کرو یہ ہمارے کہنے کا بہت کلیر ہوا سب کو یہ ہے اور کسی کا کوئی پریس جیسے ہم آپ کو مثال دیں ایک سینٹر پر ایک کوئی مل کا مزدور گیا اور وہ جب پہلی دفعہ وہاں گیا تو اس کے جو کپڑے تھے وہ بہت مہلے کچھ ایلے خراب کپڑے تھے اور جب وہ وہاں جا کے کینر پر بیٹھا تو لگا کہ بھئی یہ لوگوں نے تو دیکھا اس کو خود بھی خیال آیا کہ یہ تو سوچ نرمل جگہ ہے میرے کپڑے تو بہت خراب جیسے ہیں لیکن ہمارے ہاں تو اس قسم کا کوئی بھید ہوتا نہیں کوئی کیسا بھی ویکتی ہو آتا ہے اس کی سیوہ کرنا ہمارا کرتا بھی ہے تو ہاسپیٹل میں تو پیشنٹس ہی جاتے ہیں وہ ویکتی کو یا شانتی کو دکھ کو لے کر آیا ہے تو ہمارا کرتا بھی ہو جاتا ہے کہ اس کو ہم اٹینڈ کریں دیکھیں وہ کیا کہتا ہے تو آ کے بیٹھا وہ ویکتی شراب بھی پیتا تھا بیڑی سگرٹ بھی پیتا تھا جوہ بھی کھیلتا تھا کئی قسم کے ویسنوں میں بھی وہ مبتلا تھا جیسے یہ کہتے تھے کہ بھئی نشہ کرتا ہے تو وہ نشہ بھی کرتا تھا اس پرکار کا ویکتی تھا جب اس کو شکشہ دی گئی یہ کہ تم کون ہو تم تو پرماتما کی سنتان ہو پرماتما تو پرم پیتر ہے تم اس کے بچے ہو تمہارا جیون کیسا ہونا چاہیے یہ منوش جیون تو انمول ہے اتیادی اتیادی آپ ان کے غلام کیسے ہو گئے یہ ڈائنج کی بیڑی اور چھے فٹ کے تم اس ڈائنج کی بیڑی نے تم چھے فٹ کے آدمی پر کیسے کنٹرول کر لیا اس کو جب یہ ساری باتیں سمجھائی گئیں تو اس کے من میں یہ آیا کہ مجھے اچھا بننا چاہیے اب تک جو لوگ بات کرتے تھے اس سے کوئی کہتا تھا فلم کون سی چل رہی ہے کوئی کہتا تھا تم بیڑی کس مارکے کی پیتے ہو کس کمپنی کی اور کوئی کہتا تھا آج جوہ میں کتنا دعو لگاؤ گے یہی باتیں اس سے کرتے تھے اس کا صحبت خراب تھی سنگ خراب تھا تو برا ہوتا جا رہا تھا اب یہاں پر آیا بینوں نے بڑے سنے سے اس کو رگار دے کر کہیں بھی اس کو کوئی ویکتی اتنا عادت ہو دیتا نہیں تھا بھائی جی آؤ بیٹھو آپ کی کیا سیوہ کریں پانی پیو گے پیاس تو نہیں لگی اس کے ساتھ تو ایسا ٹریٹمنٹ کیا گیا جیسے کسی پارلیمنٹ کے ممبر کے ساتھ یا کسی ویشیش ویکتی کے ساتھ کیا جاتا ہے جس کے وہ یوگی بھی اپنے آپ کو من میں نہیں سمجھ رہا تھا سنکوچ کر رہا تھا اس کو لگا یہاں تو بہت پیار کرتے ہیں یہاں تو بہت سنے دیتے ہیں اتنا عادر بھاو دیتے ہیں اپنے من میں اس کو اپنا سنکوچ آنے لگا میں تو ایسا ویکتی نہیں ہوں جتنا مجھے یہاں عادر دیا گیا ہے اور اتنی اچھی باتیں جب اس کو بتائیں تو اس کے من میں آیا کہ مجھے تو یہ ٹھیک بات کہا رہے ہیں مجھے بدلنا چاہیے اس کو پریہ نہ ملی اس کا ویل سٹرانگ ہوا اس کا منو بل دریڈ ہوا اور اس نے یہ نرنہ کیا کہ میں ایسا پیسہ خراب کر رہا ہوں جیون بھی خراب کر رہا ہوں یہ سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں میرے کپڑے کیسے ہیں اپنے آپ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی اس کے من میں ایک اچھا ویجار چاہتا تو چلتا ہی گیا اور ایک ہفتے کا جو کورس اس نے لیا اس کے کپڑے کا ڈیلی رنگ بدلتا گیا میلے سے عدی قد ایک صاف ہوتا گیا اور ہفتے کے بعد اگر آپ دیکھتے تو اس کو پہچان نہیں سکتے اور آج کبھی آپ ڈیلی میں آئیں تو ہم اس کو ملائیں آپ اس ویقتی سے اس کی جیون کہانی پوچھیں آپ وہ ویقتی جیسے ہی اس کو مہینے کی تنخواہ ملتی تھی وہ جوہ کھیلتا تھا سمجھتا تھا میری تنخواہ سے تو اس سے یہ کروں گا وہ کروں گا کوئی دکان کھوڑ لوں گا ایسے سوچتا رہتا تھا ادھر بھن میں اور ہمیشہ آپ نے پیسے جوہ میں گما آتا تھا جوہ کھیلنے میں بھی اشار نہیں تھا وہ بھی گمانے گئی اس کو سادن آتا تھا ہار کے آتا تھا ادھر بھی پیسہ گما کے آتا تھا بیڑی سکرٹ پر خراب کرتا تھا بچہ کچھ شراب پر خراب کرتا تھا گھر والے بیچارے کے دکھی تھے پتنی کو کچھ پیسے نہ دے ڈھنکے بچوں کو کچھ کھانا نہ ملے سارے بیچارے پریشان کے اس کو کیسے کیا جائے اس کی احصابت خراب ہو گئی اب جب وہ بدلا اب اس کے پاس بینک بیلنس بھی ہے اس نے کچھ اور سیکھ کے آگے انتی بھی کی ایمپلائیمنٹ بھی اس کی سٹیٹس بھی بڑھا اب وہ ادھر نہیں لیتا پہلے تو کافی سارا کرز لے رکھا تھا کیونکہ وہ شراب پیتا تھا اور دیکھتا تھا پیسے ہے نہیں دکھی ہوتا تھا دکھ کو ختم کرنے کے لیے اور شراب پیتا تھا اور شراب کے لیے اور کرز لیتا تھا کرز لے کے دکھ ہوتا تھا چنتہ لگتی تھی پھر اس کو ختم کرنے کے لیے اور شراب پیتا تھا یہی کام کرتا رہتا تھا اور آج وہ وقتی کوئی اس کو دیکھے تو سمجھے گا یہ بھی ایک سمانت وقتی ہے تو وہ جو سیوہ ہے اب جو اس کی غریبی جو تھوڑی کم ہوئی اس پرکار کی جب شکشہ کی جائے تو ایک نئے سماج کا نرمان ہوگا یہیں آپ سماعت کرتے ہیں عوم شانتی تین منٹ یاد میں بیٹھ کے پھر سماعت